اکثر دیکھا ہے کہ لوگ بہانہ بنا کے مانگتے ہیں پیسے مانگنے والوں کو تو دینا بھی نہیں چاہیئے نا جو لوگ سوال کرتے ہیں یا مانگتے ہیں حضور نے فرمایا ہے کہ قیامت والدیں ان کے چہرے پھٹے ہوئے کہ تم نے اللہ کو شوڑ کے بندوں سے مانگا مردہ لوگوں کے لئے وہاں مدگ ہیں ان کے لئے تباہ کر سکتے ہیں ایک نیت ایک کے لئے سود کے بارے میں روشنی چلے ہیں سود حرام ہے اور سود تو اتنی بری چیز ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آدمی جیسے اپنی ماں سے ستر دفعہ دینا کرے اس سے بھی زیادہ گناہ ہے میرے بچے قوت سیمان سے معلوم ہیں اللہ شفاہ کاملہ عطا فرمائیں انہیں کے لئے سب سے بڑا علاج زمزم ہے میری ہونے والی بیوی جو ہے کہتی ہے داری کٹانے کے بارے میں تم ایسی بیوی سے نکاہی نکل طلاق دے دا جو بیوی داری کا انکار کرے اس سے قابل ہو جاتی ہے انہیں کہا ہوتا ہے ایک ہے داری نہ رکھنا یہ گناہ ہے ایک ہے داری پر اعتراض کرنا یا داری کو برا سمجھنا وہ تو آدمی قابل ہو جاتا ہے حرم میں نمال پند آتا امام صاحب رکو میں چلے گئے میں نے سمجھا کہ سدھے تلاوت ہے میں سدھے میں چلے گیا پھر اٹھ کے رکو میں امام کے ساتھ مل گیا ٹھیک ہو گئی نمال زلیخہ کے بالے میں بتائیں مجھے کیا بتا زلیخہ میری پر اشتدار تھی تمہاری اشتدار تو پتہ کر اس کا کہ کہاں گئی بجائی ہم نے زلیخہ کا نام نہ قرآن میں پڑھا ہے نہ حدیث میں پڑھا ہے عمرات العزیز عزیز کی بیلی بس اب یہ نوایات اسرائیلی میں ہے کہ نام زلیخہ تھا یا نام رائیم تھا اور یہ بھی اسرائیلی نوایات میں ہے کہ حلد عزیو سکھ پھر مکا بھی ہوا تھا زلیخہ سے چونکہ اس کا شعور مر گیا تھا اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ حالانکہ بہت بڑی بھی ہو گئی تھی کہتے ہیں کہ حضرت عزیو سکھ دعا کی پھر وہ جوان ہو گئی یہ سارے قصے ہیں بلکل جھوٹ ہیں من غلط ہیں جو چیز قرآن میں نہ ہو فرمان نبی میں نہ ہو وہ قابل اعتبار نہیں ہوتی نماز کے بعد جو تصویحات پڑھتے ہیں بلکل یہ تو سنت ہے نماز مکمل کر کے اس لئے علماء نے لکھا ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ جس کے بعد سنت نہ ہو تو فلس کے بعد یہ تصویحات پڑھیں اگر سنت ہے سنت پڑھ کے پھر ساری تصویحات پڑھیں میں اگر حضور کے لئے دو دو رکعہ نفل پڑھوں ملکل پڑھ کے حدیعہ کر سکتے ہیں کوئی آدمی حرم شریف میں اعتقام بیٹھا ہے باہر سے کوئی بندہ ساری اور افتاری دینے والا نہیں ہے خود جا کر باہر سے ساری افتاری دے سکتا ہے چپ کر کے جائیں لے کے آجائے پھر اندر پیش کے کھائیں وہاں پہ کھڑے ہو کے ریڈ نہ تائے کرتا رہے اگر کوئی آدمی ہیں بندہ حج بدر کا ارادہ کر سکتا ہے کر سکتا ہے کریں تواف کے دوران ہم دعائے کا نوت پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں وہ بھی تو دعا ہے نا مجھے ہر چھ گھنٹے کے بعد دوائی دینی ہوتی ہے تو پھر آپ روضہ نہیں رکھ سکتے ہیں اگر وہ دوائی اندر جاتی ہے باہر لگانے والی ہے پھر تو کوئی بات نہیں لیکن اندر جاتی ہے دوائی نہیں رکھ سکتے پھر ایک روزے کا فدی آپ کو دینا ہوگا ایک بندے کو صبح و شام کا کھانا پاکستان سے عمرے کے لیے آیا ہوں معذور ہوں گر گیا پشاپ کے دو قطر ایرام پہ لگ گئے میں معذوری کی وجہ سے تواف نہیں کر سکا ہوتل چلا گیا ایرام دھویا پھر مسجد ایشہ چلا گیا وہاں سے دوبارہ عرام آپ مسجد ایشہ جانی کی کوئی سرگوز نہیں تھی آپ گر گئے عرام پلید ہو گیا دوڑو اس کے بعد آپ نمرہ کرو بارہ لاب نمرہ ہو گیا انشاندام کہتے ہیں جی کہ شہدہ حتیم کی دیوار کی طرف کوئی عدا کرے بلکل کرے کوئی نہ کرے وہ تو کعبے کا حصہ ہے تمام انبیاء علیہم السلام والتسلیم اپنے قبروں میں زندہ ہیں یہ تو متفق علیہم مسئلہ ہے اس کا کوئی بھی منکر نئی دنیا میں معذبہ فرقہ قراریہ کرے صرف وہ لوگ انکار کرتے ہیں ہم لوگ عجربی ملک میں پاکستان زندہ کے لئے آئے ہیں انہوں نے کہا تین دن بعد آدمی ماں کی ٹانگیں دبا سکتا ہے بالکل نہیں ٹبا سکتا ہے ماں کی ٹانگیں دبانے کا شاؤ کہیں گا بیوی سے کہو نا اس کے ہاتھوں میں مہدی لگی ہوئی ہے ایک آدمی کو پہلے میں نے کہتا پرانی بات میں نے کہا بیوی سے کون تمہاری ماں کی خدمت کر انہوں نے کہا وہ میلی نہیں کرتی تو میرے ماں کی خدمت کریں پاکستان میں حکومت کی طرف سے بجلی مفت خرائم نہیں کی جاتی تو کنڈا لگا کے رہنا جائے دیں بالکل حرام ہے کنڈا لگا کے چوری کرتے ہو بلکہ ایک مولوی صاحب نے تو میں نے پڑھا لکھا ہوں نے کہ جو لوگ کنڈے لگا کے بجلی چوری کرتے ہیں اسی بجلی سے وہ اپنے گھر میں چورے اور ہیٹر اور گیس سے چلاتے ہیں وہ لوٹی پکائی وہی بھی حرام ہے کہ حرام کی چیز بھی بنی ہے گیس حرام کا بجلی حرام کی جو اوپر پکے گا وہ سانس ایرار ہو گیا میں نے عمرے کے دوران ایرام باندھنے کے لئے چمڑے کا بیلٹ باندھا ہوا تھا کوئی باز نہیں اگر رجز کی تقدیر میں لکھا ہے تو محنت کیوں کی جائے یہ بھی تقدیر میں لکھا ہے کہ محنت کا ہو یارمند باندھنے کے لئے یارمند باندھ